محمد الرسول اللہ کہ مسلمان اپنی تعلقات کو کن کن بیموں کے ساتھ رکھیں سمجھے تیرے وضاحت کے ساتھ یہ بات بھی اشارت فرمائیں کہ کن سے دشمنی رکھی جائے کن کے متعلق یہ تصور کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہو سکتے ہیں اور کن کے متعلق دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے اور ان سے دوستی رکھی جائے چنانچہ ایک مقام پر اشارت سرمایا ایمان والوں کے دوست کون ہے اللہ ایمان والوں کے دوست کون ہے ایمان والوں کے چھہنے والا کون ہے ایمان والوں سے محدد کرنے والا کون ہے ایمان والوں کا خیر خواہ کون ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہ جو یہودی ہیں یہ جو نصرانی ہیں اور یہ جو ہندو ہیں ان سے تعلقات کو کس طرح سے رکھنا چاہیے ان کو رازدار بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے ان سے دوستی ایسی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کہ جو قابل میں اعتماد ہو جیس پر اعتماد کیا جا سکے کہ لو ہم کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے ایسی جوشتی کیا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے چنانچہ واضح طور پر پرشاد ربانی ہے اللہ تعالیٰ وَرَسْتَالَهُ یہ انہی آیتِ طیبات میں سورہ آل عمران ہے سورہ مائدہ ہے اور تفصیل کے ساتھ میں ان آیتِ طیبات میں اور ان سپاروں میں اس کا ذکر آتا ہے یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے یہ ایک دوسرے کے دوست تو ہو جائیں گے یعنی یہودی اور عیسائی دوست ہو سکتے ہیں کافر کافر کا دوست ہو سکتا ہے کافر کافر کا دوست ہو سکتا ہے مشرق کافر کا دوست ہو سکتا ہے یہود اور ہنید دوست ہو سکتے ہیں یہودی اور ہندو دوست ہو سکتے ہیں عیسائی اور یہودی دوست ہو سکتے ہیں لیکن ایمان والوں کا دوست کوئی یہودی کوئی عیسائی ایمان والوں کا ایسا دوست جس پہ اعتبار کیا جا سکے ایسا نہیں ہو سکتا پھر ایک مقام برشاد فرمایا مسلمانوں کے سخترین دشمن عداوت میں سخت حیمان والوں کے بدترین دشمن کون ہو سکتے ہیں یہ لئی وضاحت قرآن مجید وفقان حمید میں بیان کرما دی اب اس کے باویوں ہی اگر مسلمان اس پر عمل نہ کریں اللہ رب العالمین جلللہ لہو امن والہم کو واضح ہدایت دے دی پھر اگر مسلمان اس پر عمل نہ کریں اور نفسان اٹھائیں تو وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں یعنی واضح طور پر اشارت فرمایا ہے بھئی تمہارے دشمن کون ہیں ہم بتائے دیتے ہیں کہ تمہارے کبھی نہیں دوست ہو سکتے ہم بتائے دیتے ہیں اب عمل کرنا نہ کرنا ظاہر ہے ہم لوگوں کے کامیں قرآن مجید تو ہمارے لئے عمل کے لئے اترا ہے لَتَهِدَنَّا أَشَدَّنَّا سِعْدَاوَتًا لِلْغَزِينَ آمِنُوا يَهُودًا یہودی تمہارے بدترین دشمن ہیں یہودی مسلمانوں یہودی تمہارے بدترین دشمن ہیں اَشَدَّنَّا سِعْدَاوَتًا لوگوں میں جو سخت ترین عداوت اگر کسی میں مسلمانوں کے خلاف ہو سکتے ہیں یہ دو یہودیوں کے دل میں ہیں یہودی آپ کے سخت ترین دشمن ہو سکتے ہیں لَتَجَدَنَّا أَشَدَّنَّا سِعْدَاوَتًا لِلْغَزِينَ آمِنْ يَهُودَا وَلَّذِينَا أَشْرَكُوا اَرْمُشْرِقْ یہودی اور مشرک ہندو بدترست مشرک یہ آتی سخت ترین دشمن اور زرکم جدنی ترکم وَلَتَجَدَنَّا أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمِنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسَارًا یہودی اور عیسائیوں کے مقابلے پر نصرانی ذرا کم دشمنی تو ہے مگر دشمنی میں جو شدت ہے اور انتہائی سختی ہے اور چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر اسلام اور مسلمانوں کو کچل دیں سمفہ ہستی سے مٹا دیں تو یہودی اور امود ہیں یہودی اور ہندو اور ذرا کم دشمنی اس قسم کے ہوتے ہیں مثلا ایک آدمی آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت سے لوگ دشمنی تو کرتے ہیں مار دیتے ہیں قتل کرتے ہیں بے دینا قتل کرتے ہیں بے دینا اور اب تو یعنی انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی کرانچی شہر کا دیکھنے کے بات محسوس ہوتا ہے کہ اسے انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی جس کا دل چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے مار دیتا ہے اور بڑی بے رہی سے مارتے ہیں انسانوں کو لوگ اب اس طرح سے زبا کر رہے ہیں جیسے جانوروں کو زبا کرتے ہیں انسانوں کو لوگ اب اس طرح سے مارتے ہیں کہ زندہ جلا دیتی ہیں یہ سب کرانچی کے اندر واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں جو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شیطان کا کھیل ہے اور شیطان لوگوں کے سروں پر سوار ہو گیا کہ وہ بے دناہ لوگوں کے خون پر اور قتل پر اکساتا ہے اور ظاہر ہے جیسے کہ آپ معلوم ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قتل ہے خون ناحق شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کبیرہ یہی ہے خون ناحق جس کی ہوئی پورے کراچی میں اور حضرباد میں مختلف مقامات پر اور پجاب میں تھوڑا بہت سلسلے میں امن تھا اب وہاں بھی یہی دہشت گردی اور فائرنگ اور اس قسم کے واقعات نمازی بے گناہ مارے جا رہے ہیں بے گناہ لوگ سڑکوں پر چل کے لئے مارے جا رہے ہیں بچیں اور خواتین ماری جا رہے ہیں گھروں کا اندر بیٹھے ہوئے لوگ محفوظ نہیں اس طرح سے قتل ہو رہے ہیں بھر تو ایک آدمی جب مارتا ہے کسی کو مارنے کے بعد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مارتے ہیں مارنے کے بعد کہتے ہیں مار دیا ہے چلو اس کو ذرا چھا میں ڈال دیں ناش جو ہے وہ دھوپ میں نہ پڑی رہے چھا میں ڈال دیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں لوگ مارتے ہیں مارنے کے بعد کہتے ہیں نہیں اس کو دھوپ میں ڈال دیں گندگی میں ڈال دیں غلازت میں ڈال دیں یعنی وہ مارنے کے بعد نہیں ان کا جذبہ غصہ اور وہ شیطانت جو ہے وہ تھنڈی نہیں بڑی تو بعض لوگ کہا کرتے ہیں وہ ایک مثال بھی اردو میں دیتے ہیں کہ دشمن مارے تو چھا میں ڈال دیں اور اگر corona تھوڑی بہت جس میں تھوڑی بہت مرد بھی ہوتی ہے وہ دھوپ میں ڈال تھوڑی بہت دشمن جو مارتا ہے وہ مارتا ہے مارنے کے بعد دھوپ میں ڈالتا ہے اور تھوڑی بہت جس میں مرد بھی ہوتی ہے تو مارنے کے بعد وہ چھانے ڈال لیتا ہے اسی طرح سے یعنی مسلمانوں تم کو قتل کرنے میں تم کو مارنے میں تم کو مقصان بہشانے میں یہودی اور مشرک ہندو ایک ہیں اور ساتھی نصرانی بھی ایک ہیں لیکن نصرانی جو ہیں وہ درہ ایسا ہے کہ تھوڑا دشمنی تو ہے چاہتے تو ہیں مارنا تو چاہتے ہیں مگر مارنے کے بعد تھوڑا بہتی چاہتے ہیں کہ بھئی نہیں اس کی ناش کو زیادہ بھی حرمتی نہ کرو ناش کی بھی حرمتی نہ کرو مارنا تو چاہتے ہیں وہ بھی تو یوں سمجھ لیجی آپ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکومت کو فورن پالیسی دی کہ ایک مسلمان حکومت اپنی خارجہ پالیسی کو بیرون ملک عیسائیوں اور یہودیوں کے ملک سے اور کافروں کے ملک سے مشرکوں کے ملک سے تعلقات کو کیسے استوار کرے کیا ان پر مکمل اعتماد کرے یا ظاہری لینڈین کرے تو قرآن مجید افرقان حمیث سے واضح ہوتا ہے کہ فورن پالیسی کے سلسلے انہیں مسلمانوں کو کبھی بھی کسی بھی حال میں یہودیوں، عیسائیوں اور نصرانیوں پر اور ہندوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے قرآن مجید افرقان حمیث کی متعدد آیات و طیبات میں واضح ہوا عیسائیوں اور نصرانیوں میں بعض اوقات ایسا ہے کہ کچھ پھولا بہت ان میں نرمی آ جاتی ہے قرآن مجید افرقان حمیث نے بھی مدازلے کا اور مجادلے کا جب تذکرہ آتا ہے تو ارشانت فرمایا کہ اہل کتاب سے اگر مجادلہ کرو اہل کتاب کے ساتھ میں جب بحث کرو تو اِلَّا بِالَّتِيْهِ اَحْسَن بڑے اچھے طریقے سے نرم انداز میں ان کے ساتھ بحث کرو ویسے لیے اسلام دشمنوں سے بھی نرم بات کرنے کا حکم دیتا ہے مثلا حضرت موسیٰ علیہ نبی نواری صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشانت فرمایا کہ آپ فراؤن کے پاس جائیے جس نے خدایی کا دعویٰ کیا ہے تو جب فراؤن کے پاس بھیجا وہ خدایی کا دعویٰ کر رہا تھا اس کے پاس تشریف لے گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے پاس آیا ہوں تو جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب آپ جائیے اس کے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو اس سے بڑی نرمی سے بات کرو فراؤن سے بھی جو حدائی کا دعویٰ کرتا تھا حضرت موسیٰ کو حکم ہوا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بحث اگر ہو مناظرہ اگر ہو اور عیسائیوں سے خاص طور سے ہو اور بڑے یعنی لوجیکلی ان کو قائل کر رہے ہیں تو یقینا ایسے مواقع آتے ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں یہ ہے اس موقع اس قرآن مجید و فقان حمید کا اجاز ہے یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ ان کے قلوب کس حد تک اور کس طریقے سے اور کس حکمت اور تدبیر سے متاثر ہو سکتے ہیں بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کے دلوں پر پردگا دی جاتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے منافقوں کے دلوں کو کھولتا نہیں اسلام کے لیے لیکن عیسائیوں کے لیے خاص طور سے حکم دیا کہ جب ان سے مناظرہ کرو ان سے بحث کرو بڑی حکمت موعزت کے ساتھ بڑی مرمی کے ساتھ سمجھا کر دلائل کے ساتھ منطقی انداز میں اور فلسقی انداز میں جس میں جلوہ نہ ہو اس طرح سے بحث کی جائے تو یہ ذکر ہو رہا تھا کس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کس پر نہیں قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی بھی قیمت پر عیسائیوں اور یہودیوں اور مشرقین سے مصالحت اس قسم کی جس میں باہمی اعتماد ہو یہ ہرگز نہیں ہونا چاہتے ہیں اتدائی اسلام میں حضور کرمیر سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک واقعہ مہاجرین کا اور مسلمانوں کا ایک واقعہ ہے مکہ معظمہ میں مسلمانوں کو بڑا ٹن کیا جاتا تھا مسلمانوں کے لیے جائے پناہ نہیں تھی تہید چھکانا نہیں ملتا تھا مکہ معظمہ میں تین برس تک شیعہ علیہ عبدالد میں کافروں نے مکہ کے بائیکاٹ کیا ہوا تھا مسلمان مکہ معظمہ کے ایک محل میں گھر کر رہ گئے تھے شعبی عبدالد کہلاتا ہوا مکہ معظمہ کے کنارے پر ایک بستی گھاٹی ہے اس میں بستی تھی شعبی عبدالد اس میں تین برس تک محاصرہ رہا کافروں نے لین دین خرید و فروغ معاملہ سب بن کر دی تین برس تک اتنی سختی تھی مسلمانوں کے ساتھ مکہ کے کافر کاروبار نہیں کرتے مسلمانوں کی جہدار نہیں خریدتے تھے مسلمانوں کے ساتھ سو در صرف نہیں خریدتے اور بیچتے تھے مسلمانوں کو ادھار نہیں دیتے تھے بغیرہ بغیرہ پر پنک آ کر جس سے مسلمانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے تو کلی بھی ہجرت کر جاتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ مکہ معظمہ کو چھوڑ دیتے ہیں ایمان اور مال دو چیزیں کہ ہم ایمان کو بچا لیں یا مال کو بچا لیں یہ ظاہر ہے یہ بڑا اہم فیصلہ ہوتا ہے عقل کہتی ہے مال کی ضرورت ہے تھاگبات کی ضرورت ہے عیش و عشرت کی ضرورت ہے اس لیے مال رکھو ایمان جاتا ہے جانے دو اور دل یہ کہتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں اکمال تو آنی جانی چیز ہے جب چاہو اللہ تبارک و تعالی جب چاہے دے دے لیکن ایمان اگر چلا گیا اس کا انکہ بھی یہ کہ سب کچھ چلا گیا تو اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مکہ معظمہ میں رہیں کافروں کی جو بات ہے اس کو ماننے تو ایمان چلا جاتا ہے اگر نہیں مانتے تو مال کا نقصان ہے تو کیا کرنا چاہیے میں کہا بھئی ٹھیک ہے مکہ شریف چھوڑ دیں بھی کہ کیسا مقدس شہر ہے مکہ معظمہ جہاں پیدا ہوئے زندگی بھر رہے کاروبار کرتے رہے اب اس شہر کو چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں گے مال بھی چھوڑ دیں گے جہداد بھی چھوڑ دیں گے لیکن ایمان کو بچائیں گے حضور پرنو بہت بڑی خربانی تھی جو صحابہ رضوان اللہ الرمجمعین نے دی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی بڑی عظیم خربانی تھی جو صحابہ رضوان اللہ الرمجمعین نے دی حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کیا تو بشاہ فرما ٹھیک ہے حبشہ چلے گا حبشہ حبشہ ایک ملک ہے اس حبشہ جو ملک ہے اس کو افریقان کنٹیز میں اور انگریزی زبان میں اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں یہ بالکل ہارم افریقہ کہلاتا ہے بلا گرم علاقہ ہے ایتھوپیا بعض مقامات تو تھنڈے ہیں یہ اونچے ہیں پہاڑی ہیں لیکن بیسے گرمی پر اشدید ہوتی ہے ایتھوپیا سودان یہ سب آس پاس ہے بالکل ملے ہوئے ہیں سومالیا سومالیا ایتھوپیا سودانی تینوں میں لے ہوئے ہیں سومالیا میں بھی مسلمان منیانی فیصدی ہیں سودان میں مسلمان الحمدللہ بیاسی فیصدی ہیں اور ایتھوپیا میں مسلمان جو ہیں ان کے تعداد بہت تھوڑی ہے تقریباً بائیس فیصدی ہیں ایتھوپیا میں عیسائی سلطنت تھی ایتھوپیا حبشہ میں یہ سیدنا بلاد حبشی رضی اللہ عنہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے حبشہ شیاب کو بلاد حبشی کہتے ہیں حبشہ ملک کا نام ہے یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی جو کالا ہو اس کو حبشی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ حبش کر رہنے والا ہو اس کو کہتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ وہ خط استعمال پر ہے خورن فیفرقہ ہے گرم ترین علاقہ ہے اس لئے عام طور سے رن جو ہے وہ کالا پر گیرتا ہے اور اسلام نے کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے برحال جب حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہم آئے وہ حبشہ چلی گئے اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی تو اٹھارہ کے قریب آدمی اور مرد اور عورتیں حبشہ جانے کے لئے تیار ہو گئے تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکے ان پر سختیاں بہت ہو رہی تھیں ان میں امیر المومنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وردہ بھی تھے حضرت عثمان تو بہت بڑے تاجر تھے مکہ ان میں حضور پرمو صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چیززاد بھائی اور حضرت سیدنا عمی کے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ وردہ بھی تھے یہ سب کے سب اٹھارہ کے قریب آدمی میں قافل ہو گا حبشہ کی طرف گئے حبشہ میں اُس زمانے میں حکومت تھی عیسائیوں کی اس لیے کہ آپ کو یاد ہے کہ حضور پرمو صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریبا سالے پانسو برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو عیسائیوں تو اس علاقے میں پھیل چکی تھی وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی حبشہ کے ملک پر ایتھوپیہ پر اور بادشاہ بڑے دب دبے سے حکومت کرتے تھے اور پادری اور یہ اور وہ اور درباب اس ساری جنگی یہ اٹھارہ آدمیوں کا قافلہ جان بچا کر ایمان بچا کر حبشہ پہنچ گئے مکہ کے کافروں کو خبر لگی ان کا اچھا اب آج یہ تنی آدمی چلے گئے کل اور چلے جائیں گے کل اور چلے جائیں گے پھر یہ سب ایمان والے اکھٹے ہو جائیں گے پھر یہ کہیں جکھٹے ہوں گے تو وہاں اپنی حکومت قائم کر لیں گے تو پھر یہ مکہ کو فتح کر اب یہ ان کا خیالات آنے شروع ہوئے وہ بھی تو پھر کیا کرنا چاہیے اب شیطانوں نے مشورہ شروع کیا ابو جہل نے اور انہوں نے اس سب کے سب ابو جہل ہوئے عطبہ ہوئے شہبہ ہوئے ولید ہوئے اس سب جو بڑے بڑے کافر تھے وہ بھی تو کیا کرنا چاہیے ان کو پکڑ کے لاؤ اور یہ کہاں ایسی مار مارو کہ پھر اگلا کوئی جانے بھی نہ پائے اور یہی رہیں اور یہاں ہم ان پر سختی کرتے رہیں تاہاں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیں یعنی اسلام کو چھوڑ دیں سختی بڑی ہوتی تھی قدم قدم پر مسلمانوں کو باہر سڑکوں پر نکلتے تھے تو مار پٹائی ہوتی تھی کافر تھوکتے تھے کوئی گالی دیتا تھا کوئی گبر ڈالتا تھا کوئی اوجری ڈال لیتا تھا حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملے ہوتے تھے اوجری ڈالی جاتی تھی کانٹے رستے میں بچھائی جاتے تھے ان حالات میں سبحان اللہ صحابہ رضوان اللہ رہ مجمعین کا کیسا مضبوط ایمان تھا کہ ان تمام سختیوں کو برداشت کرتے رہے صحابہ تمام سختیوں کو برداشت کرتے رہے اور کسی قیمت پر ایمان کو نہیں چھوڑا حضور کو نہیں چھوڑا بہت بڑی بات ہے اب یہ کوئی ایسا آسان مسئل نہیں تھا کہ بھئی ہجرت کر جاؤ دکان چھوڑ دو مال چھوڑ دو کاروبار چھوڑ دو اور ہجرت کر جاؤ آسانی کے ساتھ میں اور وہاں جا کے لمبا سفر ریگستان کا سفر اور درمیان میں حابشہ اگر جائیں تو درمیان میں ریڈ سی آتا ہے تو سمندر امیر کرنا ہوتا ہے ریڈ سی دہر احمر جس کو کہتے ہیں تو ریڈ سی آتا ہے اس کے بعد افریقہ شروع ہوتا ہے بارہ تکلیف مرداشت کرتے ہو یہ لوگ وہاں پہنچ گئے جو وہاں پہنچے ان کے پہنچنے کے بعد ہی تھوڑے دن کے بعد مکہ کے کافر بھی پیچھے پیچھے اندھی لوگ جب وہاں گئے عیسائیوں کا ملک تھا کسی قسم کے کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوئی جاتے کے ساتھ امام انہوں نے اپنے آنکھ کو سیٹ کر لیا رہائش اقتیار کر لی مکہ کے کافر جو پہنچنے انہوں نے جا کے بہت بڑی یہ تحفہ تحایف لے دے گئے اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچے اور کہا بادشاہ بڑا ظلم ہم پر ہو رہا ہے مکہ والوں کو اچھا کیا کوئی فریادی آئے آپ تو ہم پر ہمیشہ کرم فرماتے ہیں ہم مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ ہمیشہ ہماری سرپرستی کرتے رہے ہیں یہ ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں یہ بتوں کی پرستش کی مخالفت کرتے ہیں اور بادشاہ یہ عیسائی مذہب کو بھی برا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اردس میں بے ادبی کرتے ہیں راب عارف ہمائیے یہ شکایتیں انہوں نے کی کہا اچھا انہیں بھڑکانے کے لئے اس لئے کہ بادشاہ تو عیسائی تھا بادشاہ کا نام تھا اسحامہ اسحامہ بادشاہ نے کہا اچھا ہے ایسی بات ہے پھر کیا چاہتے ہو بھئی انہوں نے کہا یہ سب بڑے لوگ جتنے بھی آئے ہیں یہ آپ کے پاس یہ سب بڑے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو مارا جائے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں مکہ معظمہ میں فتنہ پیدا کر دیا گھر گھر للائی ہو رہی ہے نہیں انہوں نے کہا عقیدہ کیا ہے ارے اسحام بھٹوں کو نہیں مانتے بھٹوں کی پرستش نہیں کرتے اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہے اس کو سجدہ کرو بھٹوں کو سجدہ نہ کرو وغیرہ وغیرہ اور حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے تو آپ کے بھی دشمن ہماری بھی دشمن مشترک ہیں آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں ہم ان کو مکہ لے جاتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے باشرہ نے کہا کہ مطالبہ تو آپ کا ہے اور یہ توفہ تعایب بھی آپ لے کر آئیں تو ہمیشہ آپ کے یہاں سے توفہ تعایب آتے ہیں وہ قبول ہو گئے مگر بھئی ایسے تو ہم آپ کو حوالے نہیں کریں گے یہ تو غلط بات ہے دونے طرف کی بات سننی چاہیے انصاف کرنا چاہیے پھر جا کر آپ کو دیں گے تو ہوں کہ اچھا تھی یہ سمجھ رہے تھے کہ باشرہ ہماری بات سننے ہم کان بھر دیں گے ایک طرف کی بات سننے باشرہ سلامت ہمارے حوالے کر دیں گے اور ہم لے کے چلے جائیں گے پھر ان کو اتنا ماریں گے پھر ان کو اپنا خوش نہیں رہے گا دیکھیں باشرہ نے کہا کہ نہیں ہم ان کی بات بھی سنیں گے اور ان کے سامنے آپ جو شکایا ہے تو آپ کو حضہ بیان کر دیں کہ انہوں نے کیا پریشان کیا ہوا ہے کیا تکلیف آپ کو ان سے ہے کیا ہمارے پتائی ہوتی ہے کیا تکلیف وہ آپ کو دیتے ہیں سبب بیان کر دیں گے سنانچہ ایک دن مقرر ہو گیا باشرہ نے کہا کہ بھئی معاملہ مضحبی بھی ہے وہ تمام جتنی بھی بڑے بڑے تادری تھے ان کو بلوا لیا اور ادھر سے مسلمانوں کا وقت حضرت جعفر ربی اللہ عنہ واردہ کی سربراہی میں وہ بھی باشرہ کے دربار میں پہنچ گئے اللہ رب العالمین قرآن مجید و فرقان حمید نے اشارت فرماتا ہے وہاں جب حاضر ہوئے سنانچہ بات چیز شروع ہوئی تو انہوں نے کہا باشرہ یہ جتنی بھی ارضامات لگا رہے ہیں جسے جھوکے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم حضرت رجیزہ کو عیسیٰ کو نہیں مانتے ہیں غلط ہے ہم حضور پرمور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لانے والے جتنے بھی پہلے پیغمبر ہیں ان سے پر ایمان لاؤں اگر ان پر ایمان نہیں لاتے تو مسلمان نہیں ہوں مسلمان کے معنی یہی ہے کہ تمام پسلے پیغمبروں پر اور آخری پیغمبر حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور پسلے جتنے بھی نبی ہیں ان سے پر ایمان دارے ہیں تو صاحب ہم تو حضرت رجیزہ پر ایمان دکھتے ہیں حضرت دیوی مریم کو پاک دامن سمجھتے ہیں اللہ کے محبوب حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں ایک صورت ہے سورہ مریم ہے اچھا باشا نے کہا اور یہ تم کیا یہ بیٹوں کو سجدہ نہیں کرتے ہوں کہاں گے نہیں ہمارے نبی یہ محترم حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے لئے سجدہ اللہ کے لئے اور کسی کے لئے سجدہ نہیں سجدہ اگر آدمی عبادت کے لئے کسی کا کرتا ہے تو ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائے گا مشرک ہو گیا سجدہ اللہ کے لئے یہ عبادت اللہ کے لئے خاص ہے یہ اسی کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے کسی بندے کا حق نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے تو اے باشا ہم بھتوں کو سجدہ نہیں کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سے بنا جو بھت ہیں یہ پتھر ہمارے ہاتھ کے تراشئے ہوئے ہیں اور ہم نے بھت بنا دیا ہمیں ان کو پوچھتے ہیں ہم نہیں پوچھتے بس یہی ہماری ان کی مخالفت ہے تو کہا تم کو یہ تعلیم کسی نے دی کہ سجدہ مت کرو اور حضرت عیسیٰ کا عدد کرو تمام کسی نبیوں کا عدد کرو کہا کہ بادشاہ مکہ معظمہ میں آفتاد نبیوت تلوح ہو گیا ہے اور حضور پرمور سید العالمین محمد الرسول اللہ اللہ کے برگوزیدہ رسول تشریف یہ آئے ہیں انہوں نے یہ سب کچھ بتایا ہے اچھا بادشاہ نے تعجب سے پوچھا کہ تشریف یہ آئے حضور آگئے آپ کی بلارت ہو گئی اعلان نبیوت ہو گیا کہاں اعلان ہو گیا بادشاہ کی ان کے طورے تو زبور میں پاکتا رہتا تھا سنتا رہتا تھا کہ نبی آنے والے ہیں نبی یہ محترم آنے والے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں اور شاید اچھا آگئے تو سناؤ بھئی کیا اترا ہے ان پر سناؤ بھئی چنانچے حضرت جعفر صحابی رسول اللہ نے سبحان اللہ دیکھئے قرآن حضور پر اترا تو حضور کے صحابہ سے بہتر کون پڑھ سکتا تھا براہ راست حضور سے سن رہے تھے اللہ اللہ تو اب ذرا غور کیجئے کہ اس مجلس کا عالم کیا ہوگا جس میں رسول اللہ کے صحابی قرآن پڑھ رہے ہوں گے نقشہ مدل بھی آئے ہیں اللہ عنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ کی بنیاد اجسر ان مسائل پر ہے جو عبداللہ بن مسعود سے منعخذ کیے گئے ہیں بلے جنی و قدر محدث بلے فقی تھے اور قرآن مجید فرقان حمید بلے قیار انداز میں پہتے تھے ایک دن اللہ کے محبید نے اشار فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن شریف سناو کہا حضور آپ خموش ہوئے کہا حضور آپ کا حکم ہے میں آپ کو قرآن شریف سناو خموش ہوئے کہا حضور آپ پر نازل ہوا ہے میں کیسے سنا سکتا ہوں کہا نہیں سناو میرا دل چاہتا ہے تم سے سننے سید عبداللہ بن مسعود تلاب شروع تلاب شروع بھی تو آیت مبارک آئی فکیف ایزا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکعلا هاولئے شہیدان کیا عالم ہوگا قیامت کا مبنظر کیسا ہوگا یہ آیت مبارک آئی ہے فکیف ایزا جئنا من کل امت بشہیدن و جئنا بکعلا هاولئے شہیدان اس وقت قیامت کا منظر کیا ہوگا یہ ساری امتیں جمع ہوں گی اور من کل امت بشہیدن و جئنا بکعلا اور تمام امتوں پر کہ ان میں نبی تشریف لائے اور پیغام حق پہچایا اے اللہ کے محبوب آپ ان کی گواہی دیں گے نبیوں کی طرف سے آپ گواہی دیں گے اور ان پر آپ کو گواہ بنا کر تو یہ آیت مبارک اگر عبداللہ بن مسعود روح پرتے جارے پرتے جارے جارے اس آیت پر پکچے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہچکیاں بند گئیں روتے رہے کہا عبداللہ بن مسعود دعا مانگو انہیں قبولیت کا بخطہ نہیں حضور خوش تھے ان کی تلاوت سے اللہ کے محبوب آنکھ آنسو کی گڑیاں جاری تھیں اور حضور رو رہے تھے حدیث مبارک میں آتا ہے دل پل آ کر رو رہے تھے اور عبداللہ بن مسعود نے جب اس کو ختم کیا تو فرمایا عبداللہ بن مسعود دعا کو معلوم ہے تلاوت قرآن جب ہو رہی ہو اور آنسو اور خشیہ الہی تاریخ ہو جائے تو دعا ماندنی شاید بھی قبول ہوتی ہے رحمت اللہ کا مجید ہوتا ہے عبداللہ بن مسعود دعا مانگو عبداللہ بن مسعود میں دعا مانگو قد مگو قبول ہوگی سبحان اللہ اللہ کے محبوب کا حکم تھا عبداللہ بن مسعود میں دعا فرمائی حدیث مبارک میں آتا ترمیز شریف کی حدیث ہیں اور ابو داود نے بھی اس کو نقل کیا ہے امام ابو داود نے اللہمینی اسلوکا ایمان اللہ ارتدو کیا پیاری دعا ہے سبحان اللہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا اب قرآن شریف کی تلاوت تو ختم ہو گئی اب حضور نے کیونکہ ارشاد فرمایا تھا اب دعا مانگو اللہمینی اسلوکا ایمان اللہ ارتدو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ایسے ایمان کرتا کہ جس کے بعد میں بے ایمان نہ ہوں یعنی ہمیشہ ایمان والا رہو ایمانا لائر کر دو اور میں ایسی نعمت سے مانتا ہوں کہ جو کبھی زائر نہ ہوں یعنی جو نعمتیں اللہ تو نے دی ہیں وہ زائر نہ ہوں پورا جسی نعمت ہے کتنی جامع دعا ہے کہ اے اللہ ایمان عطا ہوا ہے اب یہ ایمان جائے نہیں یعنی میں ہمیشہ مؤمن رہو اللہمینی اسلوکا ایمانا لا یرتدو ونعیما لا ینفدو اور اے اللہ میں سوال کرتا ہوں ایسی نعمت جتنی نعمتیں تُو نے عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں جو تُو نے عطا کی ہیں وہ واپس نہ ہو یعنی وہ مجھ پر ہمیشہ نعمتیں آتی رہیں گھٹے نہیں واپس نہ ہو ونعیما لا ینفدو مجھ پر نعمتیں بھی اتر رہی ہیں تیری وہ ہتم نہ ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ آنکھ اگر ہے تو آنکھ بھی باقی رہے سننے کی طاقت ہے تو وہ بھی باقی رہے چلنے پھرنے کی طاقت ہے تو وہ بھی چلتی رہے یعنی مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ ان نعمتوں سے دہرور رہوں کسی کا محتاج نہ ہو پڑی پیاری دعا تھی اللہمینی اصرکا ایمانا لا یرتدو حدود نے پھر فرمایا دریائے رحمت جوش پر تھا مانگو وہ آخری دعا پر مانگی آخری دعا یہ تھی وَأَسْأَلُكَ اللہمینی اصرکا ایمانا لا یرتدو ونعیما لا ینفدو ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخد اور اے اللہ تیری المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حضور کی رفاقت جنت میں مجیعتا کیا اس سے پیاری دعا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ہمیشہ ایمان پر لکھا ہے اور جو نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں ان کے زبان نہ ہو وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کہ سائل جنت میں ہوں انشاءاللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کی دعا ختم ہوئے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمد کو شوق سے خود بھی سندت ہے صحابہ سے یہاں بتائیے اب تلاوت ہوئی صحابی رضی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور دردار بھرا ہوا ہے گنج گیا سبحان اللہ صحابی رسول تلاوت کر رہے ایک عجیب سما تھا اللہ رب العالمین قرآن میں اشار فرماتا مئیزہ سمعو ما انزلہ الى الرسول ترا آجنہم تفید من الدمع اب دردار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے حلاوة قرآن کا اثر شروع ہوا بادشاہ حبشی حبشاہ کا بادشاہ نصرانی جو تھا وہ خود بھی رونے لگا ترا آجنہم تفید من الدمع حق ان پر واضح ہو گیا کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے بادشاہ پر واضح ہو گیا کہ قرآن سچائی ہے سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی تھی رحمت اللہ کا نزول ہو رہا تھا بادشاہ کا دل جو تھا وہ نور اسلام سے بھر گیا اور بھرے در مارے میں بادشاہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جن پر یہ قرآن اترا ہے وہ سچے نبی ورسول ہے ویزا سمعو ما امزل ایل رسول ترا آئینہم تفید من الدمع اننا عرفوا من الحق یقولنا ربنا آمنا اے اللہ میں ایمان لیا اللہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور پرمور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بادشاہ ہوتا رہا بڑے دربار میں عیسائی بڑے بڑے پادری ہو رہے ہیں مسلمان ہو گئے اسلام کا اعلان ہو گیا کافروں پہ عوص پڑ گئی بنی سقیف کے قبیلے کا سردار مکہ معظمہ کے اسم جتنے بھی مکہ کے بڑے بڑے کافروں کے نمائن میں تھے اسم بیٹھے ہوئے تھے ان کے عوص پڑ گئی مکل ہو گئی یہ تو بادشاہ ہی مسلمان ہو گیا اب اس سے کیا فریاد کر اب اس سے کیسے کہیں بہی ان کو ہمارے حوالے کرو بادشاہ نے کہا کہ باقسم میں یہ ہے کہ تم ان کو نہیں لے جا سکتے ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ آپ ان کو نہیں لے جا سکتے اور ہم نے اپنے ملک کے دروازے مسلمانوں کے لئے کھول دی جب چاہیں آیا اور جب چاہیں رہے ہیں خود بادشاہ مسلمان ہو گیا تو عیسائی بادشاہ کے مسلمان ہونے کا خاص طور سے ذکر کیا اور اس سے پہلی یہ بتایا کہ دیکھئے تھوڑی بہت اگر نرنی آ سکتی ہے تو وہ عیسائی یوں نہیں آ سکتی ہے کہ وہ حکمت اور موعزت کے ساتھ ان سے اپروش کی جائے ان سے تعلق کی جائے تو وہ دشمنی میں پھر اتنے نہیں ہوں گے دشمنی میں جتنے یہودی اور مشرک ہندو ہیں یہ اس واقع تباہ کیا اللہ تعالی نے قرآن مجید افرقان حمید کیلئے اس میں فضیلت معلوم ہے اور یہ میں معلوم ہوا کہ حجرت کھی جاتی ہے ایمان کو بچانے کے لئے مال کی قربانی دی جا سکتی ہے مال کی قربانی دی جا سکتی ہے جان کی قربانی دی جا سکتی ہے لیکن ایمان کی قربانی نہیں دی جا سکتی ہے اس کے بچانے کی جد و جہت جاری رہی جائیے اور جو اس کے بچانے کی جد و جہت کرتا ہے اللہ تعالی یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے اللہم رب مرد قربانی دی جا سکتی ہے اللہ قادر ملکہ 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 بیمار ہیں ان کو شفاعتا فرماتا سب بیماروں کو شفاعتا فرماتا صاحب الوجہ الانور والجمید